اسرائیل کے کہنے پر یعودیوں کے کہنے پر یہ جو سارا عرب کروٹ لے رہا ہے نا اور یہ جو عرب کے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور یہودوں نصارہ کو خوش کرنے کے لیے یہ گانے باجے یہ کنسرٹس ہاں جی یہ ساری چیزیں اور یہاں میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ جو لوگ ملاد وہاں پر جو لال رمال والے تھے نا ملوٹے آپ جانتے ہوں گے لال رمال والے مسجد نبی کے بار ہاں جی ایدر مو کر کے نہ دعا منگو اینج نہ منگو یہ سلام نہ وہ لال رمال والے نبی کے ملاد پر زبانیں اتنی اتنی کھولتے تھے اور یہاں پر بھی ان کے کچھ ہواری وہ یہاں پر ملاد کے موقع پر یہ بدت ہے یہ شرک ہے یہ فلاں ہے وہ وہاں یہ وہاں برابر کی ان کی بولی تھی اب کیوں نہیں بولتے نبی کے ملاد پر کوئی مسلمان درود و سلام پڑھ لے غریبوں کو کھانا کھلا دے وہ تمہیں بدت نظر آتی شاہ سلمان وہ وہاں پر کنسلٹ کرائے اور انڈین اداکار بلوائے اور وہاں پر گانے ہوں مرد و عورت کی اختلاط والی محفلے ہوں تو مولوی صاحب اب کیوں نہیں کہتے یہ بدت ہے اب کیوں نہیں کہتے بلکہ انہوں نے الٹا کیا کیا اس پہ بات نہیں کی اس کنسلٹ کے اگلے ہفتے اگلے جمعے الٹا تبلیغی جماعت کے خلاف سارے مولویوں نے وہاں پہ خطبہ دیا تبلیغی جماعت کے خلاف خطبہ دیا ہے بھئی علاقے تبلیغی جماعت سے ہمارا مسل کی اختلاف ہے مگر مجھے دکھ ہے بھئی ان گانے بارجے والوں کس سے تو یہ کہیں درجے بہتر ہے نا نام تو اللہ کا لیتے اگرچہ ہمیں اسے اختلاف ہے مسل کی فکری اختلاف ہے مگر ان سے تو بہتر ہے نا جو بھارتی اداکار ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سعودیہ کے اندر پورے مساجد کے اندر ان رال مال والے مولویوں نے شاہ کے کہنے پر تبلیغی جماعت کے خلاف خطبہ دیا ہر مہم تیبین میں بھی خطبہ ہوا تو اس کے خلاف نہیں ہوا جو کنسلٹ ہوا ہے ہاں جی وہ نیتن یاہو آیا ہے ہاں جی وہ اسرائیلی وزیر آدم اس پہ نہیں ہوا اس پہ کوئی مولوی نہیں بولا تو اب چاہیے نا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ باتیں کرتے تھے ملاد کے بارے میں فلان کے بارے میں اب کیوں نہیں کہتے شاہ سلمان کے بارے میں کھل کے کہ تُو نے یہ گناہ کے دیکھیں گانا سننا گناہ ہے میوزک گناہ ہے کوئی اپنے بیڈروم میں سنے بازار میں سنے مسجد میں سنے مگر آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی خدا نہ خاصتہ سنتا ہے گناہ وہاں پر بھی ہے مگر یہاں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جائے گی ایسے ہی ہے نا گناہ اور زیادہ بڑھا ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر گانے سننا یہ گناہ ہے میوزک گناہ ہے فوش گانے سننا اس طرح ڈانس پارٹیاں کرنا کنسلٹ کا انعقاد کرنا یہ گناہ ہے مگر حجاز مقدس اس پاکیزہ سرزمین پر کہ جہاں قرآن اترا ہے جہاں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء آئے ہیں جہاں مسلمانوں کا ہرمین تیبین ہے وہاں پر اگر کوئی سنتا ہے یا کنسلٹ میوزک کے یہ پروگرام کرواتا ہے یہ گناہ اور زیادہ سنگین ہے تو اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور ان احباب سے بھی گدارش کرتے ہیں کہ آپ بھی کھل کے بات کریں سمجھائیں آج یہ ہوا ہے کل کو کوئی اور ہو جائے گا ارمین تو یہ بین کی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ایسے نہیں ہیں یہ ناچ گانے میں جو اب کیا کرنے لگے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ جو عرب حکمران ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم دینِ ابراہیمی کا احیاء کریں گے یعنی وہاں ہم سب اکٹھے ہیں حضرت ابراہیم پر اکٹھے ہیں یعودی بھی عیسائی بھی اور جناب سارے اس پہ ہم جو متفق ہوں گے اور دینِ ابراہیمی پہ اکٹھے ہوں بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء حضور خاتم النبیین کے آنے پر سارے نبیوں کی نبوت کا مقام تو باقی ہے شریعت منصور ہو گئی اب شریعت قیامت والے دن تک صرف نبی علیہ السلام